بیڈلنگ اور اپنے کمرے کے چاروں کونوں کے اندر تلاش کریں کسی نہ کسی حصے میں اتجاہ القبلہ اور قبلہ دیریکشن کے نام سے ایک آرو لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس آرو کو دیکھ کر قبلہ بنا کر اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں حضرات ہم نے زندگی میں بہت سارے سفر کیے ہوں گے ہم نے بہت ساری جگہوں پر ہم پہنچے ہوں گے ہم بہت سارے جگہوں پر آئے اور جائے ہوں گے لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو سفر ہے وہ سفر ہمارا یادگار سفر ہے کیوں یادگار نہیں ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یادگار سفر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں یہ وہ راستہ ہے جو ہجرت کا راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کی حالت میں دل کو غمگین کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو حضرات ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا سفر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک کا ہمارا سفر اسی طرح بیدار ہو کر جاگتے ہوئے اور ایک ایک ذرے کو ایک ایک حصے کو دیکھتے ہوئے جائیں جب ہماری نگاہیں کھلی ہوئی ہوں گے اور جب ہم ہشیار ہوں گے جب ہم بیدار ہوں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق لگائے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے سفر کیا ہوا ہوگا لیکن آج کل وہاں یہ انتظام کیا گیا ہے کہ جب ہم ایک کلومیٹر آگے بڑھیں گے آدھا کلومیٹر آگے بڑھیں گے تو وہاں پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اذکر اللہ اللہم صلی علی محمد ترہ ترہ کی تذبیع اور ترہ ترہ کی تختیاں لگی ہوئی ہیں جو ہمیں بار بار یاد دلاتی رہیں گی کہ آپ ایک مبارک سفر پر رہیں آپ اس راستے سے گزر رہے ہیں جہاں کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک سک اور ایک ایک فاصلہ ایک ایک کلومیٹر آپ کے لئے بڑا قیمتی ہے اس موقع پر ہمیں دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے حضرات مکہ مکرمہ میں کعبت اللہ کے اندروری حصے میں اور مجید حرام کے حصے میں جگہ جگہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں جن گھڑیوں کے اوپر نماز کے عوقات جو بیان کیے گئے ہیں وہ نماز کے عوقات آتے ہیں رہتے ہیں جس کے جس کو ہم الیکٹریکل الیکٹرانک ڈسپلے بھی کہہ سکتے ہیں تو اس ڈسپلے کے ذریعے فجر کا وقت زہر کا وقت اثر کا وقت مغرب کا وقت عشاء کا وقت جمعہ کا وقت بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ عوقات بھی اس میں ڈسپلے میں آتے رہتے ہیں جن عوقات میں ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جیسے فجر کی نماز کے بعد مکرو وقت ہیں زہر سے پہلے مکرو وقت ہیں یہ عوقات اس ڈسپلے میں آتے رہتے ہیں اس کو ہم دیکھتے رہیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کس وقت سے کس وقت تک ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے حضرات آخیر میں اور اختتام سے پہلے خاص طور پر ہماری خواتین اور حاجی صاحبات سے اس بات سے گدارش ہیں کہ وہ پردے کا احتمام کریں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جتنے پردے کے حکام فرمائے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں ہیں تو کیا ہم اس بات کا خیال نہیں رکھ سکتے کہ جہاں پر پردے کے حکامات نازل ہوئے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پردے کے سلسلے میں سارے مسلمانوں کو اطلاع اور عام اعلان فرمایا ہے وہاں ہم بے پردہ جائیں ہماری خواتین کو خصوصیت سے پردے کا احتمام کرنا چاہیے بے پردگی سے جتنا ہو سکتا ہے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہر طریقے سے بے پردگی سے بچائیں تاکہ خود بھی وہاں کے برکات سے وہاں کے انوار سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے حضرات ہمارا دل یہاں لگا رہے ہم ہر طرح کی قیفیات ہر طرح کی خبریں ہم دنیا بھر کی اطلاعات وہاں پہنچ کر بھی رکھیں ہم وہاں ہیں تو ساری دنیا سے بے تعلق ہو جائے بس وہ کعبہ ہو مدینہ ہو اور ہم ہو وہاں مانگنا ہو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہو حضرات اس کام کے لئے یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ ہم روزانہ مذاکرہ کیا کر لیا کریں اپنے کمرے میں اگر ہم خیال لوگ ہیں تو ہم خیال لوگوں کو بٹھا کر روزانہ دس پندرہ منٹ کا مذاکرہ کر لیا کریں یا کم از کم اگر یہ بات ممکن نہ ہو تو ہم لوگوں کا جو گروپ ہوتا ہے چار تا پانچ لوگ کا گروپ ہے یا کم از کم دو آدمیوں کا گروپ ہے میاں بی بی ہے بیٹا ہے تو ان لوگوں کو ہم جمع کر کے روزانہ شام میں مذاکرہ کر لیا کریں کہ ہم نے آج ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا جانا ہے حضرات حج کے لئے جب ہم روانہ ہوتے ہیں روانگی سے پہلے ہمیں بڑا موقع ملتا ہے بڑے فرصت کے اوقات ہوتے ہیں تقریباً چار پانچ مہینے پہلے ہم حج کی نیت کر چکے ہوتے ہیں تو اس موقع پر ہمیں خصوصیت اس بات کا اعتمام کرنا چاہیے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں سیر صحابہ کا مطالعہ کریں کم از کم کسی عالم دین کے پاس خصوصیت سے وقت نکال کر کم از کم کم از کم اتنی معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں کہ ہماری نماز درست ہو جائے ہمارے اذکار نماز درست ہو جائے ہماری تلاوت صحیح ہو جائے ہمارے تجویز صحیح ہو جائے حج کے جو فرائض واجبات مستحبات دعائیں مسائل ہیں وہ تمام ہمیں معلوم ہو جائیں اس بات کا خصوصیت سے اعتمام کرنا چاہیے حضرات گرامی قدر ہمارے جو حاجی صاحبین ہوتے ہیں ان سے ہم بڑی امیدیں اور بڑی بڑی تمناعے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ہمارے لئے تحفے لائیں گے اور خود حاجی صاحبین کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ واپسی میں وہاں کے تحفے اور تحائف لائیں گے وہاں سے جو تحفے اور تحائف لائے جاتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں وہ نبی کی بوٹی خاک شفا جائے نماز تسبیح اتر سرما محرومہ جببہ شایع گہوں کے دانے غلاف کے ٹکڑے اور اس کے علاوہ معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے حاجی صاحبین وہاں سے لے کر آتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے حاجی صاحبین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ واپسی میں ہمارے لئے فلان چیز لائیے یقین مانیے اور قرآن مجید صحیح احادیث نبوی اور اسلامی فکر کو سامنے رکھ کے رہے بات کہی جا سکتی ہے وہاں سے جو چیزیں ہمیں لانی ہیں حقیقت میں جو چیز ہمیں وہاں سے حاصل کرنی ہے وہ چیزیں یہ نہیں ہیں جس کو ہم نے ابھی گنایا جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ چیزیں لانی ہیں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیزیں لانی ہیں جو ہمیں ساری دنیا میں کئی نہیں ملتی ہیں سکتی ہیں وہ چیزیں لانی ہیں جو ساری زندگی میں ساری دنیا کے اندر کہیں موجود نہیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز زمزم ہے زمزم ہمیں کہیں نہیں ملے گا تو ہمیں زمزم لانے کی کوشش کرنی چاہیے مدینہ منورہ کی خجور ہیں مدینہ منورہ کی خجور ہم لائیں اور باٹیں خود کھائیں دوسروں کو کھلائیں اس لیے کہ وہ خجور ہیں جس کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے جس کے اندر برکت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا دعایں مانگی ہیں حضرات گرامی قدر اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہیں کہ ہم حج کر کے آئیں اور وہاں سے وہ چیزیں نہ لائیں جو وہاں کی خصوصیت ہیں وہ وہاں کی پہچان ہیں وہ ہمارے لئے تحفہ ہیں تو وہ تحفے تین ہیں ایک تحفہ تو وہ ہے کہ جب ہم مینہ پہنچے ہیں جب ہم عرفات پہنچے ہیں جب ہم مزدلیفہ پہنچے ہیں جب ہم جبل عرفات جبل رحمت پہنچے ہیں تو کیا یہ بات ہمیں یاد نہیں دلاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حفوہ علیہ السلام اپنی اس چھوٹی سی لگزش کی دعائیں مانگی ہیں اور ہمارے بڑے اور احادیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ انہوں نے اتنا گل گل آیا ہے اتنا مانگا ہے کہ ان کے آنکھوں سے آنسووں کا بالکل ایک قطار بن گئی تھی تو حضرات ہم واپس آئیں تو حضرت آدم اور حضرت حفوہ کی توبہ حضرت آدم اور حضرت حفوہ کی قربانی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ایک گناہ ہوا ایک لگزش ہوئی ایک بھول ہوئی اللہ کی ایک نافرمانی ہوئی تو فوراں انہیں یہ بات ذہن میں آئی کہ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے ہمارے حاجی صاحبین ہمیشہ کے لئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اب حاجی بن گئے ہیں ذرا سے لگزش ہوگی تو وہ معافی مانگیں گے وہ توبہ کریں گے حاجی صاحب اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہمارا پورا حج ہمیں یاد دلاتا ہے وہ یہ ہے کہ حج کا مقام اور حج کے مقامات ہم تواف کر رہے ہیں صفہ مروہ کے اندر دوڑ رہے ہیں